بلہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بر بچوں بسم اللہ پڑھ کے کام کیا کرو عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹرز مہر عابد رانی ازرائی چار پارٹرز ہیں عابد ایسوسیٹ فرم کا نام ہے ان کا سپلائر کو جو مال دیتا ہے اس سے لوگ مال خریدتے ہیں اس کا نام ہے باری باری بلڈرز ان کا کام کیا ہے کہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کا ایک پارٹر مر گیا اس کا نام عابد تھا یہ چار پارٹر ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا ریمیننگ پارٹر تھے مہر رانی ازرائی انہوں نے بزنس کو کنٹیڈن کیا لیکن انہوں نے اس کی موت کا نوٹس نہیں دیا تو یاد رہا ہے موت کا نوٹس دینا ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کسٹمر جو تھا ان کا عابد کا جو کسٹمر تھا باری تو سپلائر ہے رہا عابد جو فلائٹ بنا کے بیچ رہے ہیں ان کے کسٹمرز نے ڈیفالٹ کر دیا تو عابد اسوسیٹ جو تھی وہ تو برباد ہو گئی باری نے پیسے مانگے انہوں نے کہا بھائی ہم برباد ہو گئے ہیں ہمارے کسٹمر نے ڈیفالٹ کر دیا باری کو غصہ آیا باری نے انکوائری کی تو مطلب لگا کہ ان کا پارٹر ایک عابد مر گیا ہے تو اس نے کیا کیا عابد پہ بھی کیس کر دیا اور جو باقی پارٹر سے انہوں نے بھی کیس کر دیا تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے بتائیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزرٹ کیا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر جو باری نے سپلائی کیا ہے مال عابد کی زندگی میں کیا ہے تو عابد ذمہ دار ہے عابد مر چکا ہے لیکن اس کی جائدات تو ذمہ دار ہے اور اس کے مرنے کے بعد کیا ہے تو پھر عابد بچ جائے گا اس کے بچوں کو براست میں حق ملے گا عابد کو بچوں کو اگر عابد کی زندگی میں کیا ہے تو براست پہلے پہلے باری کی پیمنٹ ہوگی پھر بچوں کی پیمنٹ ہوگی براست دی ٹھیک ہے لابد تھا تو کیس سمجھ میں آگیا جب دیکھ رہے ہیں کہ باقی کیا ہے اس کا اس کا یہ آنسر میں نے بنا دیا ہے پڑھ لیجئے آپ کی سمجھ میں آجائے گا یہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے لابد ہے یہ آنسر ہے کہ عابد کی زندگی میں اگر مال دیا ہے باری نے تو عابد کی جو مر گیا ہے اس کی جائدہ میں سے پہلے باری کی پیمنٹ ہوگی اور پھر بچوں کو ملے گا اس کے حق اور اگر اس کی زندگی کے بعد باری نے مال دیا ہے تو مال کی پیمنٹ جو بھی مال دیا ہے سمنٹ دیا ہوگا بجلی دی ہوگی لوہا دیا ہوگا بلڈنگ مرنے کے لیے تو جب پیمنٹ ہوگی اس کو باری کو اگر مرنے کے بعد اسے مال ساکلائی کیا ہے تو پھر عابد کی چائدہ ہمیں اس کا کچھ نہیں ملے گا یہ پارٹنر ہی ذمہ دار ہوگی اور اگر مرنے سے پہلے کیا ہے تو پارٹنر بھی ذمہ دار ہیں اور عابد بھی ذمہ دار ہیں پارٹنر بھی ذمہ دار ہیں عابد بھی ذمہ دار ہیں کیونکہ عابد پارٹنر ہے سارے پارٹنر ذمہ دار ہیں لیکن اگر اس کے مرنے کے بعد کیا ہے تو صرف جو بقیہ پارٹنر ہے وہ ذمہ دار ہیں عابد ذمہ دار نہیں ہے ایہوک سمجھ میں آیا ہوگا امپورٹنٹ ترین کیس ہے